اللہ رب العزت نے ہم سب کو مقدس رشتوں میں جوڑا ہوا ہے ان مقدس رشتوں کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے آئیے سنتے ہیں حضرت سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو مقدس رشتوں میں جوڑا ہم سب کو مقدس رشتوں کے لئے اللہ رب العزت نے ایک موقع پر فرمایا پیارے نبی نے فرمایا ایک شخص ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے لوگوں سے اس کا تعلق ہے لوگوں کا اس کے ساتھ معاملات ہیں اس کا لوگوں کے حد اٹھنا پیٹھنا ہے اور پھر ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے یہ اس شخص کے مقابلے میں بہت بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں رہتا اور لوگوں کی تکالیف پر صبر نہیں کرتا انسان دنیا میں رہتا ہے تو اسلام نے یہ بتایا کہ دنیا میں جب رہے گا تو انہی تعلقات میں رہ کر اللہ تک پہنچے گا یہ اسلام کا سبق ہے عیسائیت میں رہبانیت ہے سب کو چھوٹ چھاڑ کے جب تک اکیلے نہیں رہو گے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے پیارے نبی کی پیاری تعلیمات یہ ہیں کہ انہی تعلقات میں رہ کر انہیں نبھا کر تمہارا اللہ سے تعلق بنے گا رہبانیت نہیں ہے انہی تعلقات کو نبھا کر اللہ سے تعلق بنے گا اللہ کی ایک قدرت ہے کہ اس نے کڑوڑوں عربوں انسان پیدا فرمائے ہیں اور ان کی ایک چہرے کی صورت بنائی ہے عربوں کھربوں انسانوں کے چہروں پہ دو آنکھیں بھی ہیں ناک بھی ہے ہونٹ بھی ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ کھربوں انسانوں کا ایک چہرہ دوسرے چہرے سے سو فیصد نہیں ملتا کھربوں انسان حالانکہ چہرے کا حصہ کتنا ہے آنکھیں بھی سب کی آنی ہیں ناک بھی آنا ہے مو بھی آنا ہے جوڑا بھی ہے تھوڑی بھی ہے اس چھوٹے سے نقشے میں مولا نے ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیں کہ کھربوں انسانوں میں سے کوئی بھی دو ایک سو فیصد ایک دوسرے سے مل نہیں کھاتے کچھ نہ کچھ فرق رکھ دیا قدرت ہے اللہ کی اور تو اور سبحان اللہ یہ انگلیوں کے پورے کتنا حصہ ہے اس کا کتنا انسان ہے دنیا میں لیکن ہر انسان کے پورے کی لکیریں دوسرے انسان سے مختلف ہیں آیت مفتی حمد شفی صبرہ مطلعہ نکھا ایہ سب الانسان اللہ نجمع عظام بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کفار کہتے ہم ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ ہو جائیں گے فضاؤں میں ہواوں میں بکھر جائیں گے کیا پھر ہم زندہ ہوں گے اللہ کہہ رہا انسان تو انسان اس کو بنانا ہم تو اس کے پوروں کو بھی دوبارہ بنا دیں گے یہ نہیں کہا چہرہ بنا دیں گے یہ نہیں مولا ہاتھ بنا دیں گے یہ بھی نہیں کہا پاؤں بنا دیں گے کانگیں بنا دیں گے پورا یہ پورے بھی اللہ کے قدرت کے شہکار ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بنانا پورے یہ بنائیں گے کس چھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے ایسی تبدیلی رکھی کہ خربوں انسان کے پورے ملا دیے جائیں ہر ایک کی لکیریں مختلف ہیں بلکہ آج تو ایسے مہرین پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی انگوٹھا رکھے ہم اس کے نشانات کو بڑا کریں گے بڑا کرنے کے بعد پھر انسان کے پوری شکل بنا لیں گے کہ پھر اس پوروں پر جس کے یہ لکیریں ہیں اس کا دانت کیسے ہوں گے اس کی آنکھیں کیسے ہوں گی اس کی ناکھ کیسے ہوں گی اس کی چہرے کے تصویر کیسے ہوں اللہ بڑی قدرت والا ہے بڑی قدرت والا ہے تو میرے عزیزو جب انسان انسان سے تصویر میں نہیں ملتا کوئی فرق ہے تو سوچ بنا لو دنیا میں کہ ہر انسان کا مزاج دوسرے مزاج سے سو فیصد نہیں ملتا فرق ضرور ہوگا جب طبیعتوں میں فرق ہوگا تو پھر زندگی میں تعلقات میں مزاج کے خلاف حالات بھی آئیں گے یہ ذہن بنا لیں اببہ کا مزاج اور ہے بیٹے کا مزاج اور ہے باپ چاہے کہ بیٹا سو فیصد میرے مزاج پہ آ جائے کیسے ہو سکتا ہے اور بیٹا کہہ باپ میرے مزاج پہ سو فیصد آ جائے مشکل ہو جائے گی شہر کہنی بیوی وہ کرے سو فیصد جو میں چاہوں کیسے ہوگا اور بیوی کہے شہر تو کریں گی وہ جو ہم چاہیں مشکل ہو جائے گی زندگی صاحب چاہیں کہ میرا مات ہے تو سو فیصد میرے مزاج پہ چلے ڈیبوٹی دینا مشکل ہو جائے گی کوئی نہیں رہے گا اس کے پاس کوئی نہیں رہے گا تو میرے عزیزوں جب انسانوں کی شکلیں مختلف اللہ نے بنائی ہیں تو انسانوں کی طبیعتیں بھی مختلف بنائی ہیں نزاج بھی مختلف ہے تو دنیا کی زندگی میں رہنا ہے تو انسانوں سے تعلق بھی رکھنا ہے انسان دنیا میں جب بھی رہے گا کسی نے کسی سے تعلق ہوگا تعلق کی شکلیں مختلف ہیں کہیں باپ بیٹے کا تعلق کہیں بہن بھائی کا تعلق کہیں استاد شاگرد کا تعلق کہیں افسر ماتحد کا تعلق کہیں بیاں بیوی کا تعلق تعلقات رہیں گے اب جب تعلقات ہوں گے مزاج مختلف ہے تو تکلیف بھی آئے گی بہت ساری باتیں طبیعت کے خلاف ضرور ہوں گی ایک صورت تو یہ کہ طبیعت کے خلاف حالات آئے کیوں اسے لے کر بیٹھ جائے تو زندگی پھر بھی مشکل ہو جائے گی اور دوسرا یہ سوچیں کہ تکلیف دیئے تو اب میں بھی تکلیف دوں گا تو نہ اتفاقی کی آگ بڑک اٹھیں گے لڑائے جھگڑے کی آگ بڑک اٹھیں گے زندگی پھر بھی خراب ہو جائے گی ایمان سارا پھر بھی ضائع ہو جائے گا پیارہ نبی فرمایا کہتے تھے آپس کی نہ اتفاقی دین کو موڑ دیتی ہے اور فرمایا جیسے اس طرح سے بال صاف ہوتے ہیں ایک بھی بال نہیں رہتا بس اوقع اس کے نامہ عمال میں ایک بھی نیکی نہیں رہتے تکلیف تو آئے گی مزاد کی خلاف حالات تو آئیں گے اس امت میں اس امت میں پیارے نبی اور پیارے نبی کے بیویوں سے بڑی مبارک جوڑا کوئی نہیں اس سے مبارک جوڑا کوئی نہیں اور اس سے زیادہ بہمی محبت والا محول بھی کوئی نہیں لیکن اللہ اکبر پیارے نبی کو بعض باتیں ایک مرتبہ اپنے بیویوں کے اندر سے نظر آئیں جو ان کی طبیعت کے خلاف گران گزریں پیارے نبی پر اور جب طبیعت پر گران گزریں تو ایک مہینے تک ان کے قریب بھی نہیں گئے ہوا طبیعتیں جو ہیں مختلف ہیں شہر کو اپنی بیوی پر ناز ہوتا ہے اور بیوی کو اپنی شہر پر ناز ہوتا ہے تو یہ جو باتیں طبیعت کی خلاف گزری یہ شہر اور بیوی کے تعلق کی بنیاد پر ناز میں امید رکھتا ہے تو طبیعت کی خلاف حالات پیش آئے بلکہ بعض امہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نا کے بعض موقع پر طبیعت کی خلاف چیز پیش آتی پیارے نبی کی طرف سے تو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا عیشہ جب آپ ہم سے راضی ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور جب نراض ہوتی تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہہ لگے رسول وہ کیسے کہ جب آپ ہم سے راضی ہوتی تو کہتے ہیں رب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہمارا نام لے دی ہو اور جب تم نراض ہوتی تو کہتے ہیں رب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کے رب کی قسم ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تو اما عیشہ فرمان لگی یا رسول اللہ لا ان باللہ لا احجر الا اسمک قسم خدا کی صرف آپ کا نام چھوڑتے ہوں لیکن میرا دل آپ کے محبت سے خالی نہیں ہوتا نام چھوڑتا وہ بھی ناز میں دل میں محبت میں کم ہی نہیں آتی تو دنیا ہے اس سے مبارک ہستیاں کون سی ہوں گی لیکن طبیعت کی خلاف حالات آئیں گے حج عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بلکہ اس دھرتی پہ ابو بکر عمر اس سے بڑی ہستیاں اس امت میں کوئی نہیں پیدا ہوئیں صحابہ فرمایا کرتے تھے جب بھی ان میں سے کسی ایک کا نام آتا دوسرے کا نام ضرور آتا اس لئے ہمارے ہم مشہور تھا کہ جا عمر ابو بکر وہ عمر ابو بکر آیا تو عمر بھی آیا ذہبہ ابو بکر و عمر چلا گیا ابو بکر گیا تو عمر بھی چلا گیا خراج ابو بکر و عمر نکلے ابو بکر تو عمر بھی نکل گیا یعنی دونوں کے نام ساتھ ساتھ آتے تھے حضور مشرع کرتے ابو بکر کہاں ہیں عمر عمر کو یہ بولا لے ایسی ہستیاں اور ان کا آپس میں محبت اور احترام اور عقیدت کا تعلق بھی غیر معمولی ہے ایک مرتبہ اندازہ لگائیں کہ صدیق کی عظمت عمر کے دل میں کیا تھی اور صدیق کا احترام پیر عمر کے دل میں کیا تھا ایک دن فرمایا اللہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تو ایسا کر میری ساری زندگی کی نیکییں لے لے اور ایک رات کی نیکییں دے دے جو تو نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حجرت میں ساتھ گزاری کتنی عظمت کتنی عقیدت کتنا احترام لیکن انسان ہے نا انسان ہے بعض باتیں طبیعت کے خلاف بھی ہوتی ہیں ایک دن بیٹھے آپس میں کچھ بات ہو گئی عمر ناراض ہو گئے جب ناراض ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے لگے عمر اٹھ کے چلے گئے صدیق پیچھے پیچھے چل پڑے عمر نے گھر جا کر کیوار بند کر دیا صدیق واپس لوٹ آئے جب اکیل ہوئے تو خیال آیا صدیق ناراض میں اس سے ناراض ہو کے آئے ہوں اور پھر میرے پیچھے آئے اور میں نے کیوار بند کر دیا بڑے شرمندہ ہوئے فوراں لوٹے اس خیال سے کہ صدیق سے معافی مانگ لو ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنے لگے تو حضور کے پاس صحابہ بیٹھے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہم سے جب صدیق آ رہے تھے لگتا ہے آپ کو دوست کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے اتنے میں عمر آ گئے کہ یا رسول اللہ جیسے عمر کو دیکھا صدیق فرمالا ہے اللہ کے رسول آپ سفارش کر دیں عمر مجھے معاف کر دیں عمر فرمالا ہے اللہ کے رسول میں عرض کرنے کے لئے آ رہا ہوں کہ صدیق سے کہیں کہ یہ مجھے معاف کر دیں بڑے لوگ تھے بڑے لوگ تو میرے عزیزوں بتا یہ رہا ہوں کہ تعلقات کہ بغیر دنیا میں رہنا نہیں تعلقات تو ہیں نا بیوی سے بھی ہے باپ سے بھی ہیں دوستوں سے بھی ہیں معاملات بھی ہیں پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہیں جب رہنا ہی انہی تعلقات میں ہیں زندگی یہیں گزارنی ہے تو میرے عزیزوں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ سب سے توڑ کے چلو دین بھی برباد دنیا میں برباد اور ایک صورت یہ ہے کہ سب کسے اچھے طریقے سے پیش آؤ اب تکلیف آئے ایک تو یہ کہ بدلہ کے پیچھے پڑ جاؤ تو سوچو اگر بدلہ دے بھی دیا تو آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ جس میں آپ انصاف کر سو کہ جتنے انہوں نے زیادتی کی آپ نے بھی اتنی زیادتی کی کہ پیمانہ ہے اور اگر زیادتی کر بیٹھے تو کل قیامت میں مظلوم کے بجائے مجرم بن کے اٹھو گے مظلوم کے بجائے ظالم بن کے اٹھو گے اس نے زیادتی کی نا آپ پر گنجائش ہے کہ بدلہ دے دیں لیکن وہ پیمانہ آپ کے پاس کتنا ہے کہ جتنی بات اس نے کی آپ نے بھی اتنی کی کیا پیمانہ ہے اور زیادتی کر بیٹھے ظالم بن کے اٹھو گے ظالم بن کے اٹھو گے اور بس اوقات اسی فکر میں رہ جانا کہ اس نے میرے بارے میں اس مجلس میں کیا کہا اور اسی کے پیچھے پر جانا کہ وہاں کون کون تھا اور کیا کیا بات کی اور ایک انداز یہ ہے کہ میان اس نے کچھ بھی کہا اس کے اچھا کہنے سے نہ میں اچھا بنتا ہوں نہ اس کے برا کہنے سے میں برا بنتا ہوں میرا اچھے اور برے کا تعلق میرے آمال سے ہے میرا مولا کیا میرا اچھا ہوں تو بس میں اچھا ساری دنیا برا بلا کرتی رہے اور اللہ کیا اگر میں اچھا نہیں تو ساری دنیا بھی اچھا کرتی رہے میں اچھا نہیں بنوں گا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ تو میرے عزیزو جب تعلقات ہیں تو تکلیف تو آئے گی تکلیف تو آئے گی تو پیرہ ربی علیہ السلام نے بتایا کہ جب بھی تمہیں کسی اپنے قریبی تعلق والے سے تکلیف پہنچی ہے بیوی سے بڑھ کر قریب کون ہوگا تو پیارے نبی نے فرمایا اگر تمہیں اس کے اندر کوئی چیز بری لگے تو دوسری چیز اس کے اندر اچھی بھی تو ہوگی اس کی اچھائیں دیکھ لو کون ہے انسان دنیا میں جس کے اندر سراپہ خیر ہی خیر ہو کوئی کمیہ تو ہوں گی کچھ کمزوریہ تو ہوں گی اگر تمہاری طبیعت کی خلاف حالات پیش آئے تو یہ سمجھو کہ اس کی طبیعت الگ ہے میری طبیعت الگ ہے کوئی چیز تو طبیعت کے خلاف ہوگی تم بجائے اس کی خیمیاں دیکھنے کے خوبیاں دیکھ لو نظر آئیں گے اور اگر آپ نے اس کی خامی دل میں بٹھا لی تو پھر تو خیر کے درف سے اچھائیوں کے درف سے ایک پردہ آ جائے گی پھر تو آپ کو اس کی خامیہ ہی نظر آتی چلے جائیں اور اگر آپ نے اس کی خامی دیکھ کر فوراں اچھائیاں سوچ لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی پیارے نبی فرمایاں لگے اگر اس کے اندر ایک خامیہ ہیں تو اچھائیاں بھی تو ہیں دیکھو نا ایک تو آپ کو گراس خاتون دے رہی بھر کے تھوڑا سا کم ہے ایک تو آپ ڈانٹ پلا دیں بھر کے نہیں دے سکتی اور ایک آپ اس کو مصبت انداز میں لے لیں چلو اتنا تو دے دیا پھر بھی آدھا گلاس تو ہے سوچنے کا انداز ہے نا کہ گلاس لایا ایک تو یہ کہ تم آدھا گلاس لائی ہو اور ایک یہ کہ آدھا گلاس تو لائی ہو اتنا تو ہے دیکھو سوچنے کا انداز ہے پھل ہیں کیونکہ پھل ہیں تو کیا وہ کانٹے بھی تو ہیں دوسرا کہا ہے میاں کانٹے ہیں تو کیا وہ پھل بھی تو ہیں اب یہ مصبت سوچ کانٹے ہیں تو کیا وہ پھل بھی تو ہیں منفی سوچ میاں پھل ہیں تو کیا وہ کانٹے بھی تو ہیں یہ منفی سوچ تو زندگی تعلقات منفی سوچ سے کبھی نہیں بنتے ہیں مصبت سوچتے بنتے ہیں مصبت سوچتے بنتے ہیں اور گھروں کے اندر اگر ذرہ ذرہ سی تکلیف پر آپس کی نائتفاقی کی آگ جل جائے یقین جانے دین بھی برباد ہوتا ہے گھر کا سکون ہی ختم ہو جائے اور جب گھر کا سکون ختم ہو جائے تو آدمی کتنا ہی با صلاحیت ہو اس کی آدھی صلاحیتیں بیسی ختم ہو جاتی کتنا ہی با صلاحیت ہو گھر کی الجھنے اور گھر کے بے سکونی آدمی کو ختم کر دیتی صلاحیت نہیں لیتی اس کی اور ایک یہ ہے کہ اگر تکلیف ہے زندگی گزارنی ہے اور دن ہے کتنے دنیا میں کتنے دن رہنا ہے بدلہ لوں گا بدلہ لوں گا انصاف نہ کر پاؤں گا کل قیامت میں ظالم بن کے اٹھوں گا معاف کر کے سبر کر کے زندگی گزاروں گا تو اللہ اتنا دے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس اس کی گنتی کے الفاظی نہیں ہے اِنَّمَا يُوَفَّصَابِرُونَ اَجْرَوْنَ بِغَيْرِ حِسَابِ اتنا دعوان کے بن حساب کے گنتی نہیں تمہارے پاس تو گنتی کے چند الفاظ ہیں لاکھ کروڑ عرب کھرب کہاں تک گنوں گے ہم نے تو اس سبر پہ تمہیں اتنا دینا ہے کہ جو گنتی سے باہر ہے اب ایک طرف اتنا بڑا سرمایہ ہے اِنَّمَا يُوَفَّصَابِرُونَ اَجْرَوْنَ بِغَيْرِ حِسَابِ ایک سبر کی شکل ہے برداشت کے اس سے زندگی بنتی ہے تعلقات نبتیں اجتماعیت برقرار رہتی ہے خاندان جڑتے ہیں میاں میوی کے تعلقات سمرتے ہیں برداشت نہیں سبر نہیں تمہیں دین بھی برباد ہو جائے گا گھر کا سکون بھی ختم ہو جائے تو پیانے نبی نے ایک بات سمجھائی کہ وہ شخص جو لوگوں کے ہاتھ مل کے رہتا ہے تعلقات ہیں اس کے اور پھر اس کو اس پہ اضافہ سبر بھی کرتا ہے تو ایک بات سمجھائی کہ جب تعلق ہوں گے تو تکلیف بھی ضرور ہوگی اس دنیا میں جب تعلقات کی زندگی ہے مل کے رہنا انسانوں کے ساتھ تکلیف لازمی سی چیز ہے لازم ملزوم ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کے رہے اور اس کو دوسروں سے کوئی ایسی بات پیشنا ہے جو اس کے طبیعت کے خلاف نہ محافظ حالات آتے ہیں طبیعت کے خلاف طبیعتیں اللہ نے بنائی جو مختلف ہیں تو یہ ان تعلقات کی حقیقت میں غور کیا جائے کہ ان تعلقات میں تکلیف آئے گی تکلیف آئے گی ایک صورت تو یہ کہ پیچھے پڑ جائے کہ تکلیف آئی نہیں تو اور جو پریشان ہوگا اور دوسری صورت ہے کہ تکلیف آئے اس کے بدلے کے پیچھے پہنچ پڑ جائے تو نفرت کی نفرت کی اور نہ اتفاقی کی آگ جلنا شروع ہو جائے گی دین بھی برباد ہو جائے گا گھر کا سکون بھی برباد ہو جائے گا اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ کو صبر پیدا کرنے کے لئے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کے لئے برداشت پیدا کرنے کے لئے اپنے صوت کو مصبت رکھیں مصبت رکھیں اور اس کی اچھائیوں پہ غور کریں نظر کریں اس سے صبر آ جائے گا اور یہ صبر بہت بڑے عجر کا باعث بنے گا دیکھیں امیز دعفہ تو یہ تعلقات اس طریقے سے نبھانے ہیں ایک موقع پہ پیر نبی فرمانے لگے تو میں بتاؤں ایک ایسی چیز جو نماز سے بھی بڑھیا جو روزے سے بھی بڑھیا جو صدقے سے بھی بڑھیا حضراتِ صحابہ رضوان اللہ علیہ مہین کے دل دیماغ میں ان سب چیزوں کی عظمت تھی بڑی اہمیت تھی ان کے عجر و ثواب سے خون واقف تھے کان کھڑے ہو گئے فرمانے لگے وہ کیا فرما وہ یہ ہے کہ تم دوسروں کے دلوں کو ملا دو دل جوڑ صلح کرا دو آپس دلوں کے جوڑ کی اتنی اہمیت ہے دل ملا کے چلو اب تو ہر طرف ٹوٹ پھوٹی ہے نا ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہے صبر برداش کوئی نہیں صبر برداش کوئی نہیں پتھر کا جواب ایڈ سے دینے کا مزاج ہے بات کا جواب گالی سے دینے کا مزاج ہے مزاج بن گیا صبر نہیں رہا اللہ کریم کہتا تم غلط چیز کا بدلہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گئے نا جن میں دشمنی ہیں ان میں دوستیں پیدا ہو جائیں گے اچھائی سے بدلہ لیکن ہم تو آپس کے اندر بھی جب الجتے ہیں تو الامان والحفیظ اخلاق کا دامہ نہیں چھوڑ بیٹھتے تو میرے عزیزو تعلقات توڑنا کمال نہیں تعلقات کو نبھانا اصل ہے دین تعلقات کو نبھانے کا نام ہے نبھانے کا نام ہے تعلقات کو جوڑ کے چلنا کوئی زیادتی کر رہا ہے تکلیف دے رہا ہے صبر کر لو صبر کر لو اور یہ خیال لے کے آؤ کہ میرے کتنے دن تکلیف آئے گی لیکن اس پر کتنا بڑا عجر ملے گا کتنا بڑا عجر ملے گا میں ویسی کیا نیکیاں کرتا ہوں ہو سکتا اس تکلیف کی ازمائش کی برکت سے اللہ مجھے نیکوں میں اٹھا لے میں ویسے کتنا نیک ہوں لیکن انہی تکلیف کی ازمائش کی برکت سے اللہ مجھے نیکوں میں اٹھا لے میری آخرت سمار دے یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے یہ نظر ہو نا کہ اس پر کیا ملے گا ایک بڑے بزرگزر ہیں انتہائی نازک مزاج انتہائی نازک یہاں تک کہ اگر چادر پہ بیٹھتے اور اس پہ سلوٹیں آ جاتی تو سر میں درد آجاتا مٹکے کے اوپر دھکن الٹا پڑا عوضت تو بھی تھرہ ہو جاتی لیکن اللہ کی شان گھر والی ایسے میں دی جو انتہائی مزاج کے خلاف تو جب ایک دن شاکرد کو بھیجا کچھ چیز دینے کے لیے تو وہاں ترخ آواز آئی اور اس نے خوب برا بلا کہا ان کے استاد کو تلبلم حیران ہوا حضرت کون تھی گھر پہ کون تھی گھر پہ حضرت نے فرمایا بھئی یہی تو ہے کہ جس کی برکے ساہی ساری دنیا میرا ڈنکا بجا ہوا ہے ہاں ہاں مزاج کے خلاف حالات ہیں سبر کرتا ہوں آج اللہ نے مجھے دنیا میں اتنی عزت دی ہے اتنی عزت دی ہے تو بس اوقات شہر مزاج کے خلاف ہوتا ہے عورت کی درجات بلند ہوتے ہیں اور کبھی عورت کی طبیعت مزاج بلکل نہیں ملتا لیکن شہر اس پہ سبر کرتا ہے آخرت اس کی سمرتی ہے لیکن زندگی بنیں گی تعلقات نبھیں گے جب مصبت سوچ ہوگی اور اس سبر پر کیا ملے گا اس پہ نظر ہوگی پھر گھر نہیں ٹوٹیں گے پھر گھر نہیں ٹوٹیں گے تو میرے عزیزو ان تعلقات کو نبھانا اصل ہے اور مصبت سوچ دیں حد مولا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کہ نے لگا حضرت یہ میرا بھائی ہے اس نے تو میری زندگی مشکل کر رکھی ہے ہر کام میں میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے اب میں نے بھی سوچ لیا میں بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالوں گا حد فرما لگے بیٹے تو بھی کانٹے ڈالے گا وہ بھی کانٹے ڈالے گا تو دنیا کانٹوں سے ہی بھر جائے گی کوئی تو ہو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہے وہ ڈال رہا ہے تم اٹھا لو وہ زیادتی کر رہا ہے تم ماف کر دو وہ توڑنا جاتا ہے تم جوڑ لو وہ تمہارا خیال نہیں کر رہا تم اس کے خیال کر لو تم بڑا پن کا مظاہرہ کر لو تم آگے بڑھ کے آگے بڑھو ہے دلگردی کی بات ہے دلگردی کی بات اس لئے تو اللہ میں یہ کہتا ہے انہ ذالک من عظم الامور ہے بڑی ہمت کا کام جو صبر کرتا ہے والی من صبر و غفر انہ ذالک من عظم الامور ہے بڑی ہمت کا کام جو صبر کر لے پڑداش کر لے ماف کر دے ہے ہمت کا کام تصویر پڑھنا بھی آسان نفر پڑھنا بھی آسان یقین جانے تحجد حج کرنے آسان لیکن اللہ کے لئے سب کو جوڑ کے لے کے چلنا یہ مشکل ہے بڑداش کر لینا کڑوی کو سیلی یہ مشکل ہے سبر کر لینا کڑوی کو سیلی پر یہ مشکل ہے درگزر کر دینا ہمت کا کام ہے لیکن میرے عزیزوں اس سے بلندیاں بہت ملتی ہیں آدمی بہت تیزی سے اونچا اڑتا ہے اللہ کے آن بہت قرب ملتا ہے اسے بہت قرب ملتا ہے اس لئے تو پیارے نبی فرمایا کہ دلوں کو جو جوڑنے والا ہے اس کا یہ عمل نماز سے افضل روزے سے افضل صدقے سے افضل دلوں کو جوڑنے اور جہاں دل ٹوٹتے ہیں اللہ رحمتوں کا برکتوں کا سہبان ہٹا لیتا ہے اس گھر میں رحمت اور برکتوں کا سہبان ہٹ جاتا ہے وہ گھر محروم ہو جاتا ہے جہاں دل ٹوٹ جائے وہاں برکتیں نہیں آتے ہیں یہ دن تو ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے یہ دن بھی ہے نہوست کسی کی آگئی ہے یہ بھی ہے کسی کی نے بندش کر دی ہے ارمیان گھروں میں دل ٹوٹیں سب سے بڑی نہوست یہ ہے گھروں میں دل ٹوٹیں ہیں سب سے بڑی ببرکتی ہے گھروں میں محبتیں نہیں رہیں سب سے بڑی بندش یہ ہے اس کے ہوتے میں کسی بندش کیا ضرورت یہ سب سے بڑی بندش ہے تو میرے عزیزوں پیارے نبی نے سبق یہ دیا کہ اکٹھے رہیں گے تکلیف بھی آئے گی اس لئے کہ اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائے بہت ساوقات مزاج مختلف ہیں ایک کی رائے دوسری ہے ایک کی رائے دوسری ہے اور دونوں صحیح ہوتے ہیں لیکن صرف مزاج کی فرق کی وجہ سے فرق آ گیا ایک کھانا پکایا اب اس کی طبیعتیں وہ کھانا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں مجھے پسند دوسرے نے کہا مجھے یہ کھانا پسند ہے یہ طبیعتیں مختلف ہیں اسے پسند ہیں آپ کو نہیں پسند ہیں دونوں ٹھیک ہیں اس میں علج نہیں کیا بات ہے بہت سارے زندگی میں جائز کام آتے ہیں کہ رائے وہاں دونوں کی مختلف ہوتی ہیں اور دونوں صحیح ہوتی ہیں اپنے جگہ پر اس لئے کہ طبیعتوں کے فرق سے دونوں کی گنجائش ہیں تو یہ ذہن بن جائے کہ دنیا میں اللہ نے انسانوں کی طبیعتیں مختلف پھر جب سنف بدل جائے مرد مرد ہوتا ہے عورت ہوتی ہے جب سنف بدل گیا تو مزاجوں میں ضرور فرق آئے گا ضرور فرق آئے گا تو ابتدان سوچ یہی ہو کہ کچھ باتیں ہماری ان کو تک گران گزریں گی کچھ ان کو ہمیں گران گزریں گی سبر شکر سے زندگی گزریں گی یہ یہ پہلے سے ذہن ہو کہ جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے میاں کچھ ان کو ہماری طبیعت کے خلاف حالات پیش آئیں گے کچھ ہمیں ان کے خلاف طبیعت کے خلاف حالات پیش آئیں گے تو اگر طبیعت کے موافق آئے تو اللہ کا شکر کریں تکریف آئے تو سبر کر لیں اس زندگی پہنے گا سبر شکر زندگی پہنے گا ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے نا اللہ کی شان کہ بیٹھے ہیں میاں بیوی ہیں تو میاں ایک دن کہیں لگا کہ تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی اچھا بیوی اللہ نے اسے زہری شکل و صورت دے رکھی دی میاں اس درجے کا نہیں تھا تو بیوی کہیں لگی تو تو خوش نصیب ہے تو تو جنتی ہے میں تو یہاں نصیبیں کھوٹے ہو گئے آپ میرے پاس آگئے آپ تو جنتی ہو گئے اس نے کہا نہیں تجھے بھی جنت ملے گی مجھے بھی ملے گی کہا یہ کیسے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں تو مجھے دیکھتی ہے سبر کرتی ہے سبر والا بھی جنتی شکر والا بھی جنتی تو زندگی میں حالات آتے ہیں کبھی میاں سبر کرے گا کبھی بیوی شکر کرے گی کبھی وہ سبر کرے گی یہ شکر کرے گا کبھی بھائی سبر کرے گا کبھی بہن سبر کرے گی کبھی باپ شکر کرے گا کبھی بیٹا سبر کرے گا زندگی بن جائے گی تو سبر شکر سے زندگی بن جائے گا دین ہے اس لیے لکھا کہ سارا دین سبر شکر کے اندر ہے آدھا دین سبر میں ہے آدھا دین شکر میں ہے آدھا دین سبر میں ہے آدھا دین شکر میں ہے سارا دین اسی میں ہے اور پوری زندگے میں یہ دونوں چیزیں قدم قدم پہ آتی ہیں میرے عزیزو تب انشاءاللہ یہ دنیا بھی بڑی خوشگوار ہوگی اور جنت بھی اچھی ہو جائے گی تب جنت بھی اچھا یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ یہاں یہ حالات طبیعت کے خلاف آئیں گے اور کوئی اجتماعی شکل کامیاب ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ سبر اور برداشت کا مزاج نہیں آئے گا اگر یہ مزاج میں نہیں ہے تو کسی اجتماعی شکل میں یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا یعنی ساری اجتماعی شکل کی ایک پہلی اکائی گھر ہے پہلی اکائی گھر ہے اس کے بعد دفتر ہے فیکٹری ہے کوئی ادارہ ہے کوئی جماعت ہے وہ سب بات کی ہیں پہلی اکائی گھر ہے اگر سبر برداشت نہیں ہے تو گھر کے زندگی ہی کامیاب نہیں جب وہ ہی کامیاب نہیں تو باہر تو ویسی مزاجہ میں زمین و آزمان کا فرق ہو یہ کہاں کامیاب ہوگا کہاں اس کے زندگی کامیاب ہوگا پہلی اکائی گھر ہے چھوٹی سی شکل ہے اجتماعیت کی تو وہاں اگر سبر اور برداشت ہے باہر کے زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوگا تو اپنے اندر یہ چیز لے کے آنی ہے اور کیسے لے کے آئیں گے تو پیرے نبی نے اس کا راستہ بتایا کہ جہاں بھی تمہیں کوئی کمی نظر آئے تو تم اس کی اچھائیوں پہ نظر کرو تم اس کی اچھائیوں پہ نظر کرو اور اس طریقے سے اپنے اندر سبر پیدا کرو اور یہ نظر رکھو کہ اگر بدلہ دوں گا تکلیف کا تو انصاف کا پیمانہ تو میرے پاس ہائے نہیں کہ زیادتی نہ کر بیٹھوں سبر کر لوں گا تو اللہ بے حساب عجر دے دے گا اس کو بے حساب عجر دے گا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اتنے میں ایک شخص آیا مجھ کچھ تلخ لیزے میں بات کرنے لگا حضرت صدیق سے خموش رہے خموش رہے تو جیسی عضرت ابوبکر نے جواب دیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اٹھ کھڑے ہوئے مجلس سے حضرت صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول جب وہ تک وہ تو کہتا رہا آپ سنتے رہے جب میں نے جواب دیا آپ اٹھ کھڑے ہوئے نراز ہو گئے فرمایا صدیق جب تک وہ کہہ رہا تھا فرشتہ تیری طرح اس نے جواب دے رہا تھا جب تونے بھی کہنا شروع کر دیا بیچ میں شیطان آ گیا نبی اس مجلس میں نہیں بیٹھتا جہاں شیطان آ جائے اس لیے میں اڑ گیا ہاں اللہ قدردان ہے آپ کا صبر زائے نہیں ہونے دے گا آپ کا بردہ زائے نہیں ہونے دے گا بڑا قدردان ہے اس لیے میرے معزیزو اپنی اندر یہ چیز لے کے آنیے صبر تحمل برداش طبیعتیں بلکل اب مزاج بگڑتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹی باتیں نفرتوں کے لیے پہاڑ کا رخ اختیار کر لیں اتنی نفرتیں کڑی پہاڑوں جیسے ہیں حالانکہ وہ بات بلکل معمولی ہوتی ہے معمولی بات لیکن مزاج بگڑ گئے برداش رہی نہیں ہستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں جڑی خاندان بکر جاتے ہیں معمولی سے باتوں پر باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں برداش نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے میہ بیوی کے اندر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے عدم برداش صبر نہیں برداش نہیں تو میرے عزیزو یہ دینداری ہے یہ دینداری ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کریں برداش پیدا کریں اور سمجھیں اس دنیا کے کتنے دن رہنا ہے اس صبر میں برداش میں رہو بہت کچھ لے کے جاؤ گے بہت کچھ لے جاؤ گے سچی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ویسے ہے کیا کوئی ایک دن ایسا ہے کہہ سکیں کہ مولا آج کے دن کا حساب لے لیں کوئی ایک دن زندگی کا خالی ہاتھ اپنے آپ کو پاتے ہیں ہم تو زندگی کا ایک دن کا حساب دینے ہیں قابل نہیں اللہ پوچھ لے جسم سر کے بال سے لے کر ناخون تک کتنی نیمتیں اس دن میں استعمال کی اور مجھے ان نیمتوں میں کتنا راضے کیا کیا جواب دے سکتے ہیں اگر ان چھوٹی چھوٹی تکالیف کی برکت سے اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے اور ہمارے درجات بلند کر رہا ہے تو سودا سستا ہے سودا سستا ہے کہ اللہ ہلکے پہ چھوڑ رہا ہے تھوڑی سے تکلیف دے کے اللہ ہمیں چھوڑ رہا ہے اس لئے آخرت کی انعامات پہ نظر کر کے صبر کا مزاج بنائیں برداشت کا اور یہ زیر بنائیں کہ معاف کر دیں معاف کر دیں اپنی ذات سے یہ کوشش ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کی طرف سے تکلیف آ جائے صبر کر بڑا انسان ہے بہت اور بڑا انسان یہ بہت بڑا انسان ہے کہ جس کی زندگی اس انداز سے گزرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور جو تکلیف دے دیں اس پہ صبر کر حضرہ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی کامیابی کم پیمانہ دو چیز ہیں اگر یہ زندگی میں آ جائیں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کامیاب ہو جائیں فرمایا کرتے ہیں ایک اخلاص پیدا ہو جائے فرمایتے ہیں دوسرا اخلاق پیدا ہو جائے ایک اخلاص آ جائے مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْ عَلِلَّهِ محبت اللہ کے لیے نفرت بھی اللہ کے لیے دینا بھی اللہ کے لیے نہ دینا بھی اللہ کے لیے یعنی اس کے حرکات و سکانات اس کی محبت اور نفرت اس کا دینا اور لینا اس کا اٹھنا اور بیٹھنا سب اللہ کے لیے بن جائے اور دوسرا اخلاق اچھ ہو جائے اخلاق اچھ ہو جائے اخلاص ہے بہت مبارک نیکیاں کر رہا اخلاق نہیں ہے سب ضائع ہو جاتی ہے اس کی اجتماعی کوشش کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیاب ہوئی نہیں سکتا اخلاص اخلاق پیدا کر اور اخلاق کا ادنا درجہ یہی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اخلاق کی حقیقت یہی ہے یہ اخلاق نہیں ہے کہ جہاں مفاد ہیں وہاں تو میٹھی زبان اور جہاں مفادات نہیں وہاں کڑواہٹ جہاں مطلب ہے وہاں جھک رہا ہے اور جہاں مطلب نہیں وہاں تکبر اجب اخلاق اس کا نام ہے کہ مخلوق خدا کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچیں یہ اخلاق کی حقیقت کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ جسمانی نہ روحانی نہ ظاہری نہ باطنی میری ذات سے تکلیف نہ پہنچیں غریب کو بھی امیر کو بھی چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی قریب کو بھی دور کو بھی اخلاق اخلاق تو اپنی زندگی تو ایسی ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اور جب دوسروں کی طرف سے آئے ہاں تو اپنے آپ کو سمجھ جائے کہ دنیا کی تعلقات کی حقیقت ہی یہی ہے کہ کوئی نہ کچھ طبیعت کی خلاف تو حالات آئیں گے میں اس پہ صبر کر لوں گا تو اللہ مجھے نواز دے گا اللہ مجھے نواز دے گا تو میرے عزیزو اپنے اندر صبر و برداشت مال اللہ سے مانگی بھی سہی اس کی مشک بھی کریں اللہ کی بھی معاف بھی کریں انشاءاللہ ٹوٹے دل بھی جڑ جائیں گے بکھرے رشتے بھی جڑ جائیں گے گھروں کے نہ اتفاقی بھی انشاءاللہ اتفاق سے بدل جائے تھوڑی سی حمد کے بات ہے یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے بڑا حصہ بلکہ آدھا دین ہے میرے عزیزو صبر کرنا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سبی سلام کی توفیق نصیب فرما دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اللہم لکا الحمد کلو ولکا شکر کلو اللہم لکا الحمد کلو ولکا شکر کلو اللہم آئنا علا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم آئنا علا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما ایمان والی سکون والی چین والی رہن والی زندگی نصیب فرما مولا تمام حاضرین حاضرات کے جائزہ جات کے پورا فرما سبھی کی مشکلات کو آسان فرما سبھی کی پریشانیوں کو ختم فرما اے مولا ہم سب کو زمین آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما اے مولا کسی کا محتاج نہ بانا اے اللہ ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما ہم سب کو ایمان کی سلامتی آزا کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما مولا ہمارے بچوں کو اپنا بھی والدین کو فرممردار منع اولادوں کے فتنوں سے ازمیشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما اے مولا اپنی رحمت سے اپنی کرم سے ہسپتالوں کے زندگیوں سے محفوظ فرما حادثات ثانیخات سے محفوظ فرما زمین آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما مولا گناہوں سے پاک زندگیہ نصیب فرما اے مولا گناہوں سے پاک زندگیہ نصیب فرما مولا جیسے چاہتا ہے ویسے زندگیاں نصیب فرما اپنے حبیب کی پیاری زندگی نصیب فرما اے مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ان حضرات نے دعاوں کے درخواست کی اور ان کے متعلقین میں مار ہیں مولا سب کو آفیت والی صحت نصیب فرما دے اے مولا سبھی کو آفیت والی زندگی صحت نصیب فرما دے مولا ہمارے بطن عزیز کی افادت فرما اسے استحکام نصیب فرما اسے امن کا گہوارہ بانا ہمارے شہر کی افادت فرما مولا ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما عالم اسلام کی افادت فرما